سٹوڈنٹ آج ہم چپٹر نمبر ٹو شورو کرنے جا رہے ہیں میتیمیٹیکس نائن یہ نائن میتیمیٹیکس کے پیکے کا ٹیکس بک ہے آج ہم چپٹر شورو کریں گے اب یہ تک ہم نے چپٹر ون کمپلیٹ کیا ہے تو اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہو اس میں کوئی ایشوز ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بل آئیکن کو تبعیے گا آج ہمارا سیکنڈ نمبر چپٹر ہے اس کا نام ہے ریال این کمپلیکس نمبر یہ چپٹر کا ٹائٹل ہے آگے ہم جا کے اس پر بات کریں گے کہ ریال نمبر کیا ہوتے ہیں کمپلیکس کیا ہوتے اس میں جو ٹاپک سے ایک یہ ہے کہ ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں what is the ریشنل نمبر ٹھیک ہے جو ہم کوئی بھی نمبر ہوا ہم پی اور کیوں کے پام میں لکھ سکتے ہیں یہ پی بھی ایک ویلیو ہے کیوں بھی ایک ویلیو ہے پی اور کیوں انٹیجر ہیں اور کیوں اس میں زیرو نہیں ہے اس میں ایمپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے سٹوڈنٹس کہ ایک اس میں یہ ہے کہ ایٹ شوڈ بی ان دا فاما پی اور کیوں یعنی یہ جو ہم بٹا کی شکل میں اس کو کہتا ہے پرکشن کے شکل میں اس کو کہتا ہے یہ ہوگا دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کیوں اس ایکول ٹو ناڈ زیرو یہ اس لئے ایمپورٹنٹ ہے جب کیوں اس ایکول ٹو زیرو ہو گیا تو یہ پھر ریشنل نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے اس ایکول ٹو ناڈ زیرو تر نمبر یہ ہے کہ پی اینڈ کیوں یہ کیا ہے یہ انٹیجر ہے اب انٹیجر کیا ہے تو انٹیجر آگے میں اس ڈائیگرام سے بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤ گا انٹیجر سیمپل یہ ہے کہ آپ کے جو زیرو پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو اسی طرح کے یعنی زیرو سے لے کر پازیٹیو طرف اور نگٹیو کی طرف جتنے بھی بھی لیو اس کو ہم انٹیجر کہتے ہیں تو ریشنل نمبر وہی ہے پہلا یہ ایک ہے کہ پی او اور کیوں کے پام میں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کیوں اس ایکول ٹو ناڈ زیرو ہوگا اور ترڈ پوائنٹ اس پی اور کیوں ممبر آپ انٹیجر ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے ریشنل نمبر اگزامپل کیا ہے اگزامپل یہ ہے کہ سپوز میں نے لکھا سیونٹین یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے دوسرا میں لکھتا ہوں ٹو صحیح ون اوور تری یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے مائنس پائپ یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ریشنل نمبر کا ڈیفینیشن ہے سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں کہ what are irrational نمبر پھر اچھا یہاں پر ایک اور important by ہے کہ اس کو ہم represent کرتے ہیں کیوں سے represented by کیوں ہم کیوں سے اس کو represent کرتے ہیں اب irrational نمبر کیا ہے irrational نمبر وہی ہے جو کہ آپ کے جتنی بھی rational نمبر ہے اس کے علاوہ جتنی بھی نمبر ہے وہ ہماری آتے ہیں irrational نمبر میں دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو پی اور کیوں کے پاوم میں not written ہم نہیں لگ سکتے ٹھیک شو تھرڑ اس میں point یہ ہے کہ جب ہم دو نمبر کو divide کریں گے جس طرح ہم یہ divide کرتے ہیں 5 divide by 3 اسی طرح ٹھیک ہے یا ہم 2 کے انڈر روٹ لیتے ہیں 3 کے انڈر روٹ لیتے ہیں اس طرح کے نمبر تو اس کی جو decimal point ہوگا اس سے جو right side پر آپ کے نمبر ہوگی اہو ایک not terminating ہوگی it mean that کہ یہ ختم نہیں ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ یہ not re-occurring ہوگی یہ دو basic term اس میں آگئے ایک اس میں کیا ہے کہ terminating دوسرا ہے کہ non terminating ترمینیٹنگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ suppose میں کہتا ہوں کہ pour divide by 2 تو یہ divide یعنی pour تو اس سے دو آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں terminating non terminating اس کو کہتے ہیں کہ suppose اگر میں ایک نمبر کو دوسری پر divide کرتا ہوں اور آتا ہے 1.35253 یہاں پر یہ ختم نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں non terminating re-occurring اس کو کہتے ہیں کہ suppose one point آتا ہے 3 3 3 اور اسی طرح سارا جو آپ کا آگئے جتنی بھی نمبر ہے وہ 3 3 ہے تو اس کو ہم simple represent کرتے ہیں 1.3 اور اس کے اوپر bar لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو irrational number ہوگا ایک یہ terminating نہیں ہوگا non terminating ہوگا اور دوسرا اس میں point یہی ہے کہ یہ re-occurring نہیں ہوگا یعنی اس میں اس طرح کے بار بار number نہیں آئیں گے اس میں کیا آئیں گے اس میں randomly number آئیں گے لیکن 1.523978 اسی طرح کہ different number ہے اس کو کہتے ہیں non terminating simple تو جو irrational number ہے ایک تو pure کیوں کیوں پاں میں نہیں لے سکتے دوسرا یہ ہے کہ یہ non terminating ہوگا اور re-occurring نہیں ہوگا اور یہاں پر جو number ہوگے یہ terminating ہوگے اور دوسرا یہ کہ یہ re-occurring ہوگے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ terminating ہوگے terminating اور دوسرا re-occurring ٹھیک ہے جیسے کہ 4 divided by 2 2 اور 1.3 3.3 3.3 تو یہ میں 1.3 لگ سکتا ہوں تو یہ آپ کا rational number ہے یہ irrational number ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو represent کرتے ہیں کیوں ڈیش سے represented by کیوں ڈیش اس کیوں ڈیش سے ہم اس کو represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ simple ہے rational number and irrational number اب آتے ہیں real number کی طرف ٹھیک ہے real number ریال number کون سے ہے real number ہے the union of rational and irrational number is called the union of rational and irrational number is called real number so real number ہم r represent کرتے ہیں اور union rational number کا union irrational number کا ٹھیک ہے یہ ہے تو یہ میرے پاس کیا ہے real number کے the union set up rational or irrational number جتنی بھی number ہے یہ دونوں کو ملا کر اس union بنا کر یہ آپ کا بنتا ہے real number ٹھیک ہے اب this is very very important دو point ہے کہ rational means ratio جو rational لیا گیا ہے rational ٹھیک ہے یہ it means ratio یعنی ہم ایک ویلیو کو پی ورکیوں کے پاہم میں لگ سکتے ہیں اور irrational means not ratio اور یہ میں نے لکھا ہے ہم اس کو یعنی ایک ratio کے پاہم میں نہیں لگ سکتے this student اس diagram کی طرف op number یہ number کا diagram ہے اس diagram سے آپ کو سمجھ جائے گا کہ ایک چولی number کس طرح start ہو گئی اور کون کون سے sets میں کون کون سے number شامل ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھو پہلے ہمارے پاس ہے real number ٹھیک ہے اس کو represent کرتے ہے r سے یہ real number یہ union set ہے rational number کا ٹھیک ہے کیوں اور ir rational number کا ٹھیک ہے یعنی r کیوں union کیوں ڈیش یہ ہو گیا پھر آپ آگے آپ کا جو rational number ہے یہ مزید دو number میں divide کیا گیا ایک ہے integer ٹھیک ہے تو integer میں نے پہلے define کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ zero ہم اس میں بھی شامل کر یہ positive کی طرف ہم جائے اور negative کے جس طرح z plus z minus اور zero تو ہم اس کو اس طرح لگ سکتے ہے کہ zero one two اسی طرح minus one minus two اور پھر اسی طرح تو یہ آپ کا z z ہے ٹھیک ہے integer number ہے تو یہ rational number اس کے اندر integer بھی آتے ہے اور دوسرا ہے fraction یعنی fraction mean کے جو ہم پیور کیوں کے پام میں لگتا ہے اسی طرح ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمجھ میں آگیا پھر یہ rational number ان دونوں سے بنے ہوئے ہیں آگی irrational number ہے اس کے example ہے pi اور under the root two اب اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں pi کی وی لیو ہے میرے پاس 3.1415 اسی طرح اور suppose میں لکھتا ہو 1 6 7 8 اسی طرح اب وہ میں نے irrational number کا definition کیا تھا کہ یہ جو number ہوگا ایک تو یہ terminating نہیں ہوگا جس طرح یہ میں لکھا ہے کہ یہ terminating not terminating نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو decimal کے آگے right side پر جتنی بھی number ہے یہ re-occurring نہیں ہوگی یہ دوبارہ آپ کا بار بار نہیں آئے اب یہ دیکھو 1 1 ہے پھر 4 ہے 1 5 اسی طرح یہ sequence میں نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ suppose اگر اسی طرح ہے 4 4 4 4 4 تو اس کو میں اس طرح اب یہ دیکھو یہ sequence میں ہے تو یہ پھر rational number ہے ٹھیک ہے sequence میں نہ ہو اور terminating نہ ہو تو یہ irrational number ہے اسی طرح under the root 2 یہ بھی 1.1415 اسی طرح کا کچھ number ہے تو یا under the root 3 آپ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی جتنی بھی number آتے ہے جو کہ non terminating ہو ایک اور re-occurring ہو نہ ہو تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے irrational number اور یہ اس کے example ہیں آگے پھر یہ integer تین قسم کے ہیں ایک میرے پاس تا z پلس ٹھیک ہے تو یہ جو positive number ہے ٹھیک ہے ہم zero include بھی کر سکتے اور نہیں بھی کر سکتے پھر zero ہے اور minus z ہے ٹھیک ہے اس کے ایک اور پنامینا ہے اگر ہم zero اس طرف سے اس کو ہم کہتے ہیں negative integer اس کو ہم کہتے ہیں positive integer اس کو کہتے ہیں negative integer جب zero ہم اس side کے ساتھ add کرے تو اس کو کہتے ہیں non negative integer اور جب z لیپ سائٹ کے ساتھ ہم add کرے تو اس کو کہتے ہیں non positive integer تو یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس integer ہے پھر یہ integer ملا کر یہ یہ کیا کہتا ہے لیکن یہ plus اور zero integer ملا کر کیا بناتے ہیں ایک hole number بناتے ہیں ٹھیک ہے hole number کون سے ہے hole number میرے پاس zero سے لے کر اسی طرح آگے جدنے میں number ہے یہ hole number natural number one سے شورو ہو کر آگے ٹھیک ہے even number even number ہے جو کہ two پر divide ہوتے یہ type number ہے تو two four اسی طرح کے جو ہے اسی طرح odd number odd number اس کو کہتا ہے جو پائپ سیون ایٹس 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 اور پھر ہے prime number prime number کون سے number ہے prime number وہی number ہے جو کہ اپنے آپ اور ایک کے علاوہ کسی دوسری number پر divide نہیں ہوتا تو یہاں پر آتے ہے two پھر ہے three پھر ہے پھر ہے پھر ہے seven پھر eleven ایٹس ایٹس سی ڈیولپ ہوگئے اور کون سی number کون سی position پہ ہے تو دس is lecture number one کہ rational irrational number اور real number اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ کس طرح ہے ٹھیک ہے student اگر ویڈیو اچھی لگے تو subscribe or channel also share with your friends and press like on Allah حافظ